اسلام علیکم دوستو کیا حال ہے ٹھیک ہے امید کرتا ہوں آپ سب خیریہ سے ہوں گے میں محمد عبدالل اور آپ دیکھ رہے ہیں یوٹیوب چینل جیو ملک دوستو جیسے پتا ہے آپ کو کہ ابھی سردی کا سیزن جو ہے فل سٹارڈ ہو چکا ہے اور انسٹ گیزر گینس والا جو ہوتا ہے اس کے بارے میں آج آپ کو بتاؤں گا اگر آپ نے پچھلے سیزن میں یوز کیا تھا اور اس سیزن میں آپ یوز کرنا چاہتے ہیں اور گیزر جب دوبارہ آپ آن کرتے ہیں تو گیزر آپ کا آن نہیں ہوتا تو کن کن چیزوں کا مسئلہ ہوتا ہے یہ آج میں آپ کو اس ویڈیو میں انشاءاللہ بتاؤں گا اور آپ خود گھر میں ایزیلی پراپرلی صحیح کر سکتے ہیں ٹھیک ہے دوستو دوستو آپ کو کیا چیز چیک کرنی چاہیے جب آپ نیکس سیزن میں آپ گیزر آن کرتے ہیں اور گیزر آن نہیں ہوتا تو ابھی سب سے پہلے آپ کو یہ چیک کرنا چاہیے کہ سیل آپ چینج کر کے چیک کریں سب سے پہلے تو ابھی سیل میں اس کے نکال لیتا ہوں دوستو سیل میں نے نکال لیتا ہے سیل بالکل نئے لیکن کام نہیں کر لے یہ پچھلے سیزن کے ہم نے ڈالے ہوں ٹھیک ہے اور سیل ابھی آپ نے چیک کر لیتا ہے اس کے اندر کوئی زنگو غیرہ تو نہیں لگا ہوا ہے یہ آپ نے چیک کر لیتا ہے تو ابھی یہ نئے سیل ہے میرے پاس یہ میں لگا کے اس میں چیک کرتا ہوں دوستو نئے سیل لگا دی ہیں اور یہاں سے گیزر کا وال جو ہے ہان کر دیا ہے اور یہاں پہ ٹوٹی میں پانی جو ہے ہانا شروع ہو گیا لیکن ہمارا جو گیزر ہے یہ آپ چیک کر سکتے ہیں کہ ہان نہیں ہو رہا ٹھیک ہے ہارڈ پہ بھی کر دیا کول پہ بھی یہ کہاں یہاں پہ کول پہ ہوتا ہے اور اس سیل پہ ہارڈ پہ ہوتا ہے ابھی ہارڈ پہ کیا لیکن گیزر کو یہاں پہ ہان ہونا چاہیے تھا گیزر ہان نہیں ہو رہا ٹھیک ہے دوستو تو آپ کیا کرنا ہے اب یہ بٹن کے ساتھ نہ ایک جیک لگا ہوتا ہے اس کے اندر یہ والا جیک ٹھیک ہے دوستو یہ سنسر ہے جو ٹھڑے پانی والا پائپ اس کے اوپر ایک سنسر لگا اس کے ساتھ ایک جیک لگا ہوتا ہے تو یہ جیک کا آپ نے کھول لینا کھول کے نا آپ نے اس کو اندر سے اس کے پوائنٹ کراس کر لینا ہے تو دوستو تو آپ نے چیک کیا دوستو گیتر ہمارا جو ہے آن ہو گیا اب آپ کو آواز بھی آ رہی ہوگی یہاں سے ذرا چیک کروائیں نظر آ رہے ہیں کمرے پہ تو دوستو آپ کو آواز آ رہی ہے بھر گئے ٹھیک ہے برنال ہمارا آن ہو رہا ہے ٹھیک ہے اب کیا مسئلہ یہ ہے ہم نے جب یہوالا جو سنسر ہے یہ ڈسکونیٹ کی ہے تو سنسر کے علاوہ ہم نے چیک کیا تو ہمارا گیزر آن ہو رہا ہے اب مسئلہ یہ ہے اس میں کہ اس کا مسئلہ جو ہے سروس کا مسئلہ ہے اسی سروس ہوگی تب گیزر ہمارا بلکل اوکے ہو جائے گا اور اس میں کوئی فارڈ نہیں ہے ٹھیک ہے نیکس ایڈگان جب بھی آپ گیزر آن کریں اگر آن نہیں ہو رہا سیل چینج کریں سیل میں سل کے علاوہ بھی نہیں ہو رہا مطلب سلہ آپ نے چینج کی ہے اس کے باوجود بھی نہیں ہو رہا آپ نے ڈبی کے اندر زنگ چیک کرنی ہے اگر زنگ بھی نہیں ہے تو صرف کیا مسئلہ ہوتا ہے صرف سروس کا مسئلہ ہوتا ہے تو سروس آپ نے کرنی ہے تو آج انشاءاللہ آپ کو سروس کا بھی طریقہ بتائیں گے کہ کیا طریقہ کار ہے اس کی سروس کرنے کا اوکے اوکے دوستو تو دوستو میں نے سمپل گیزر جو ہے وہ اتار دیا یہ تین پائپ کھولیں دو پانی کے اور ایک گینس کا پوائنٹ جو ہے ٹھیک ہے اور اب سروس کا کیا طریقہ کار ہے میں آپ کو بتاتا ہوں آپ نے ایک ربڑ کا پائپ لے لینا تین فوٹ چار فوٹ پانی فوٹ جیتنا بھی ہے آپ کے پاس پڑا ہوا ٹھیک ہے اور اس جگہ پہ اس کو تھنڈے والے پوائنٹ پہ نا یہ چیک کریں تھنڈے والے پوائنٹ پہ آپ نے اس کو ٹائٹ کر لینا اچھے سے ٹھیک ہے یہ تھنڈے والے پوائنٹ پہ پہ ٹ جگہ رکھ لیتے ہیں کسی ایسی جگہ پہ رکھیں کہ اس کی جو تضاف کی ہوتی ہے ہیٹ بغیرہ یا اس کی بہت اندر جو کیمیکل ہوتا ہے وہ ایسی جگہ پہ آپ کے اوپر بھی نہ پڑے اور جو ایسی جگہ ہو جہا پہ آپ زائیں ازیلی کر سکیں اس جگہ پہ آپ کی ذر رکھیں ابھی میں آپ کو اس میں جو کیمیکل بتاتے ہیں لوگ کے یار کیمیکل ہم وہاں سے مغوا رہے ہیں یہاں سے مغوا رہے ہیں کمپنی سے مغوا ہے وہ سب جھوٹ ہے سمپل ہے آپ نے کیا کرنا ہے ایک وہاں سے ت تضاف کی بوتل لینی ہے جو ٹولپ تضاف ہوتا ہے گرین سے کل ارکارا یہ والا میں آپ کو دکھاتا ہوں دوستو یہ والا ٹھیک ہے چالیس چالیس یا پچاس روے کی بوتل ہے تو اب انشاءاللہ اس کو میں ڈال کے آپ کو بتاتا ہوں کہ اس کا کیا طریقہ کار ہے ٹھیک ہے یہ سمپل آپ نے پائے وہاں پہ ٹائٹ کر لیا تھا اب اس کے اندر آپ نے ڈالنا ہے تو دوستو ابھی دیکھ لیں کہ تضاف کی بوتل میں نے پوری اس کے اندر جو ہے ڈال دیئے تو آستا آستا وہاں سے ابھی گند جو ہے یہ دکھائیں اکی آگے یہ آپ دیکھ سکتے ہیں کہ کچھرا جو ہے اس کے اندر سے نکر رہا ٹھیک ہے تو دوستو یہ آپ چیک کر لیں کہ ایسا اندر سے جو سکیل گند وغیرہ پائپ کے اندر جمع ہوتا ہے وہ نکر رہا ٹھیک ہے تو اس سے یہ ہوتا ہے کہ پریشر بھی ہمارا جو ہے پراپرو سٹ ہو جاتا ہے اب بکایا تضاف نکالنے کے لئے آپ نے یہ کرنا ہے کہ ایک ٹوٹی کے ساتھ ایسا پیپ لگا لینا ہے اور پیچھے سے اس کو پانی لگانا ہے دوستو آپ کو بتایا ہے اس میں کونسا کیمیکل ڈلتا ہے اور کیا طریقہ کا تھا اچھے سے آپ کو بتا دیا ٹھیک ہے جب آپ اس گزر کے اندر تضاف ڈال لیں تو پیچھے پائپ کی طرف سے آپ کسی ٹوٹی کے ساتھ اڈائشمنٹ کر کے اس کے اندر آپ نے پانی لگانا ہے کہ سارا تضاف ایک دفعہ گزر سے نکل جائے ٹھیک ہو گیا دوستو تو یہ طریقہ کا تھا سروس کا تو اب ہم نے کیا کرنا ہے سائل کے اس پر اندر ڈالے ہوئے ٹھیک ہے اب یہ جیک جو جس سے چیک کیا تھا ہم نے سروس کا مسئلہ ہے کہ اس کا کوئی اور مسئلہ ہے تو اب یہ اس کو دوبارہ جیک کو واپس لگا دیتے ہیں ٹھیک ہے اور یہاں سے آپ بٹن کو آن کرتے ہیں یہاں پہ ہارڈ پہ کرتے ہیں تو دوستو ہمارا جو گزر ہے ابھی ٹک ٹک کر رہا ہے ٹک 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 ٹھیک ہوں گے دوستو تو اب انشاءاللہ اس کو فٹ کرتے ہیں فٹ کر کے پراپر جو اس کو چیک کریں گے دوستو سمپل اسی طریقے سے دو جو پیپ میں نے کھولے تھے اسی طریقے سے لگا گیا تھنڈا گرم اور اب یہاں سے وال کھول دیتے ہیں ٹھیک ہے اس کو یہاں سے بند کر دیتے ہیں اب لگائیں گے گیس کا بائی دوستو ہمارا جو جبلی کلم تھا وہ لوز تھا تھوڑا وہ اس کو پراپر جو ہے اب دائیٹ کر دیا اب الحمدللہ ہمارے جو پراپر کنیکشن ہیں وہ ہو چکے ہیں اب میں یہاں سے گینس کھولتا ہوں دوستو الحمدللہ اب ہمارا گیزر اوکے ہو چک ہے ٹھیک ہے گینس پیپ بھی لگا دیا گیزر کے تھنڈا گرم بھی لگا دیا اور وال بھی کھول دیا اب میں آپ کو چلا کے چیک کرواتا ہوں ٹھیک ہے میں یہاں سے گرم پروٹی کھولتا ہوں چیک کریں گیزر ہمارا ہے آن ہو چکا ہے ٹھیک ہے بے پرین گرم پانی آ رہا ہے دوستو ٹھیک ہے اب میں یہاں سے بند کرتا ہوں تو دوستو گیزر ہمارا بند ہے ٹوٹی بھی بند ہو چکی ہے یہاں پہ آپ چاہے کر سکتے ہیں ٹھیک ہے دوستو اب میں دوبارہ کھولتا ہوں یہاں سے تو گیزر ہمارا آن ہو چکا ہے ٹھیک ہے دوستو اب میں ٹوٹی بند کر رہا ہوں پھر دوبارہ دوستو الحمدللہ ہمارا گیزر اس وقت بلکل اوکے ہو چکا ہے جو ٹھیکہ کار سروس کا تھا وہ بھی میں نے آپ کو بتایا ہے اور ڈبی کس طرح چیک ہوتی ہے سیل کس طرح چیک ہوتے ہیں اور ڈریکٹ کس طرح چیک ہوتا ہے آپ کو پتہ کیسے چلتا ہے کہ گیزر میں اور کوئی فارڈ نہیں ہے سروس کا ہی فارڈ ہے تو وہ بھی طریقہ میں نے انشاءاللہ آپ کو اچھے سے بتا دیا ہے دوستو امید ہے ویڈیو آپ کو اچھی لگی ہے اچھے بھائی کو شیئر کریں اور بھائی کو لائک ضرور کیا ہے کمنٹ ضرور کیا کریں تو یہ ہے کہ ہمیں یہ ہوتا ہے کہ ہمیں ایک دیلیری مل جاتی ہے ایک بہادری مل جاتی ہے کہ یار بھائی کو ویڈیو اچھی لگی ہے اس بھائی نے کمنٹ کیا یا بھائی نے لائک کیا ٹھیک ہے تو اسکرائب بھی ضرور کیا کریں بھائی تو اب محمد عزالان کو اجازہ دیجئے اللہ حافظ تو اسکرائے کی جوادن ہے تو اس کے tatsächlichέλے کی prejudice تو آپ کی ضرور کیoid میں بھی بر seminی sole راچی PU موسیقی